نمازکار دوستو very good to all of you کیسے بھئی آپ سبھی لوگ امید ہے کہ آج تو اور ہی جاڑا بہتر ہو گئے ہوں گے آپ لوگ کیونکہ دو دو ریزلٹ آ چکے ہیں آج کے دن ایک تو اس بی آئی پی او مینز کا ریزلٹ آیا اور تھوڑی ہی دیر بعد آپ کا لائی سی ڈبل او کا بھی ریزلٹ آ گیا ہے تو یہ دو ابھی آپ کے ایکسپیکٹڈ ریزلٹ تھے ان ریزلٹ آنے والے تھے ان دو کی پرکشاہیں دے کر کے آپ لوگ انتظار کر رہے تھے ریزلٹ کا دونوں ریزلٹ آ چکے ہیں بھائی جن بھی چھاتروں نے اپنی ایک ایک اسٹیج آگے بڑھے ہیں ان سب کو اڈیڈنٹی فور سیون کی پوری ٹیم کی طرف سے بہت ساری شب کامنا ہے اور آپ کے نیکسٹ اسٹیج کے لیے بیسٹ ویسز ایک اسٹیج کروز کر چکے ہیں آپ لوگ لائی سی ڈبل اے والے اور ایس بی آئی والے تو بھائی دو اسٹیج کروز کر چکے ہیں تو اگلی جو بھی چنوٹیاں ہیں ان کا ڈھٹکے سامنا کرنا ہے کوئی بھی ریایت نہ بڑھتے کوئی بھی لاپرواہی نہ بڑھتے ایسا بس چھوٹا سا سندے سے آپ لوگ کے لیے اور بس بیسٹ ویسز آپ سبھی لوگ کے لیے جن کا نہیں ہو پایا دوہزار تیس ان کا اپنا ہے ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے جی تو پوری طریقے سے جس طریقے سے آپ لوگ ابھی لڑے ہوئے ہیں اور تھوڑا دو گونے تین گونے جوز کے ساتھ ایک بار پھر سے ہم لوگ جھوٹیں گے انہیں سارے باتوں کے ساتھ آج شٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ آپ نے کل دیکھا تھا ہم نے مکشر پر کام کیا مکشر ایڈ ڈیلیگیشن پر پورا کا پورا ایک نیچوڑ ہر ایک پرکار کے سوالوں کا ڈسکشن ہم لوگوں نے کل دیکھا مکشر کے ٹاپک میں آج اسی طرح پر پروفٹ این لاؤس کرنے والے ہیں بہت ایمپورٹنٹ آپ کے بینکنگ کونٹ کے لحاظ سے بینکنگ انسور انس کے جتنے بھی پرکشائیں ہوتی ہیں ان کے درشتی کونڈ سے یہ آپ کا ٹاپک بہت ایمپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ آپ کو ورڈ پرابلم اس کے ساتھ ساتھ ڈیٹا انٹرپیٹیشن ڈیٹا سفیسینسی ڈیٹی کونٹیٹی کمپیریزن ان سبھی جگہوں پر پروفٹ این لاؤس بہت ہی پسندیدہ ٹاپک ہوتا ہے ایکزامدرز کا ارثمیٹک ٹاپک بیسڈ ڈی آئی جب بھی جک کراتا ہے تو ایکزامدر کے دیماغ میں جو پہلا ٹاپک ہوتا ہے وہ پروفٹ لاؤس ہی ہوتا ہے ایسا اس لیے کیونکہ ہی کریکٹرز تمام ہوتے ہیں اس میں ایک کہانی جو آپ کے اردگرد ہوتی ہے مطلب کوئی بھی آپ کا ہر دن سامنا ہوتا ہے اس ایک ٹاپک سے صبح سے لے کے شام بھر میں آپ کچھ نہ کچھ خریدتے جرور ہوں گے کچھ نہ کچھ خریدتے وغیرہ تو پروفٹ لاؤس کے جو ٹرمز ہوتے ہیں ان کا ڈیلی آپ کا کہیں نہ کہیں پریچے ہوتا رہتا ہے اس پہ آدھاریت یہ بہت ہی پریکٹیکل ٹاپک ہے آپ کا ویوہارک جیون سے جڑا ہوا ٹاپک ہے شروعات کریں گے ہر ایک پرکار کے سوال جتنے پرکار کے فریمنگز ہوتی ہے چاہے وہ ڈیس آنش شاپ کیپر کی بات ہو بے ایمان وکریتا چاہے بات ہو دوستو اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ڈسکاؤنٹ ریلیٹڈ باتیں ہو یا پھر بات ہو نومل آپ کے جو پروفٹ لاؤس کے سوال ہوتے ہیں ہر ایک پرکار کے سوالوں پر پوری طریقے سے ڈسکشن ہوگا آپ سبھی سے ایک چھوٹی سی گزارش چونکہ سیشن ایمپورٹنٹ ہے آپ کے ٹیچرز لگے ہوئے ہیں اس چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے کہ کہیں پہ کوئی کسر نہ رہنے پائے تو آپ بھی تھوڑا سا اس میں سمرتھن کریں اپنے دوستو کی بیچ میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں دوستو اور سیشن کو لائک کرتے ہوئے ہی آگے بڑھتے بک پہ ڈسکاؤنٹ آ چکا ہے بک پہ جو سیل چلتی آپ کے 22% آف آ چکی ہے جن کو بک کوئی انڈرول کرنی ہو جو بھی آپ کو ٹیکسٹ بک آرڈر کرنی ہے ریفرال کوٹ ہے اس کوٹ کا پریوک کر کے آپ ڈسکاؤنٹ آویل کر سکتے جو بھی چھاتر چینل پہ ہونے پائے نوڈیفکیشن بیل کو پریس کر لیں ساری چیز آپ تک پہنچ رہے اس کے ساتھ ساتھ اپنے phone میں جرور رکھے اور اب آئیے شروعات کرتے ہیں آج کے ٹاپک کی بہت ایمپورٹن ٹاپک پروفیٹ ایر لاؤس میں نے پہلی کہا ہر دن سامنا ہوتا ہر دن سامنا ہوتا ہے پروفیٹ لاؤس میں جو بھی ٹرم سوتے ہیں بہت سارے بچے بار کمن باکس میں ایسے چھاتر بتائیں جن کو اس ٹاپک سے کسٹ ہے ایک بار جلدی سی کمن باکس بتائیں ایسے چھاتر جن کو اس ٹاپک ای ایک چیز تو یہاں پہ گڑبڑ ہو گیا آپ لوگ کو بھی دکھ رہا کیا آپ لوگ کو بھی دکھ رہا کی ہم ہی کو دکھ رہا وہ یہاں پہ چیز نہیں کیا بھائی ہے نا یہ چیز گڑبڑ ہوئی ہے مطلب کیا ٹاپک کا نام ٹھیک ہے اب اوکے چل ہم یہ بہت سارے بچوں کو اس ٹاپک میں کسٹ ہوتا ہے ایک چھوٹے سے بچے کا اگزامپل لے چلتے مال لیجی کوئی بچہ ہے اور ایک دن یہ کہانی ہے صرف ایک چھوٹی سے ویجولائز کرنا اسی سے سارے چیزوں کا جو سارے ٹرمز کا انٹروڈکشن ہونا جروری ہے جو جو ٹرمز اس میں استعمال کیے جائیں گے ان کا انٹروڈکشن بہت آوشک ہے تو مال لیجی اس بچے نے کیا کیا کہ پہلے گیا وہ ایک دکان پہ اور ایک cricket bed خرید کے لائے اور اس نے خرید اس کو پانسو روپے میں اپ چونکہ اس cricket بیجنس کی سٹارٹنگ میں جتنے پیسے جیب سے نکلیں گے وہ سارے 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 پرائز کہلائیں گے جب ہم یہی چیز بڑے اسطر پہ بات کرتے ہیں ایک کمپنی کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں جب یہی چیز بڑے پیمانے پہ بات کی جاتی ہے ایک بہت بڑی سنخیہ میں کہیں پہ آرٹیکل کا مینوفیکش رہا ہے تو اس دوران جو یہ کسٹ پرائز ہوتا ہے وہ کمپنی کی ایکسپینڈیچر کہلاتی ہے انکم ایکسپینڈیچر بیش سب نے نام سنا بہت سارے بچوں کو خوف ہوتا ہے جتنے بھی شروعات میں خرچ کیے چالا کی اس نے اس بیٹ میں جو سٹیکر لگا تھا پیسے والا اس نے وہاں پہ اس کو اکھاڑ کر کے وہاں پہ چھپکا دیا کتنا 700 روپ ہے اب آرٹیکل پہ جتنا کچھ بھی پرنٹ ہوگا بہت دھیان سے سمجھے آرٹیکل پہ جتنا کچھ بھی پرنٹ ہوگا وہ سب کچھ ہمارا کہلاتا ہے مارک پرائز یہ بہت ہی عام دن چریہ میں آپ ان ٹاپکس کو دیکھتے ہیں ان ساری چیزوں کو سنتے رہتے ہو ایک بچہ گیا دکان پہ کر بیٹ خرید کے لائے اس کے بعد پرنٹ کر دیا 700 روپ وہ MRP ہے جو آپ شاوپ پرچی پلٹ دیکھتے کتنا ہے بھائی کتنا اس کے بات دیکھتے ہو نی ٹھیک کم لگ رہ ہے نا تو وہ مارک پرائز MRP جس کو کہتے ڈھیک نا اب اس کے ساتھ ساتھ مالی جی اس بچے نے وہ کرکٹ بیٹ اپنے سارے کہلائیں گے cost price جتنا print رہے article پر سب کہلائے گا mark price اور جتنے سامان بیچنے کے بعد جو پیسہ واپس جیب میں آکے گرے گا وہ سارا کہلائے سیلنگ price آئی ہوپ اتنے ٹم آپ کو سمجھ میں آگئے ہوں ٹھیک ہے اب دیکھو ان کے آپس کے جو relation ہوتے ہیں ان کا اپنا اپنا ایک نام ہوتا ہے جیسے جتنے یہاں پہ بڑھا کر کے print کیے جائیں گے وہ سارے کہلائیں گے mark up ٹھیک لڑکی پڑھتے ہو کئی mark up لکھا تم اس کو make up پڑھ رہے کب صدر ہوگے بھائی ہولی بید گئی آر تاریخ کتھی ہولی آج دس مار چھے آگے بڑھتے یہاں پہ دیکھو mark price selling price جو کمی کی گئی کمی کی گئی جو print تھا اپ شیلٹ اٹھایا mall میں جا کر شیلٹ میں دیکھا اتنے روپے print دکاندار کے سامنے تمام گرگران شروع کر دیا بھائی دیکھو بہت پوران دو کسٹمر ہم تھوڑا دھیان دو کچھ بھی سمال لینا ہوتا سب تمہاری دکان مارک پرائز اور سیلنگ پرائز کے بیچ میں کمی آئی وہ کمی دکان دیکھ سکتے مارک ہمیشہ انکریمنٹ ہوگا دکان ہمیشہ ڈکریمنٹ ہوگا یہ بات سب لوگ سمجھ گئے مارک ہمیشہ انکریمنٹ ہوگا اور ساتھی ساتھ جو ہمارا ڈسکاونٹ ہوگا وہ ہمیشہ کیا ہوگا دوستو ڈکریمنٹ ہوگا جرہ یہاں پہ آگے بڑھ کر دیکھ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو کسٹ پرائز اور سیلنگ پرائز ہو رہے ہاں پہ سیلنگ سیلنگ ہو رہا سر کیسے کوششن آتے ہیں اگزام میں بس نیہ تھوڑی دیر سب رکھو بیٹا بھی شروعات ہو جائے گی ہے نا تھوڑی دیر پہلے سمجھ لیں ہم لوگ اس کے بعد سوال ہی سوال کرنے آگے مجھے اگر اگر اتنی چیزیں سمجھ آگئی ہوں یہ چھ ٹم دکھ رہے آپ کو سارا profit loss اس کے اوپر بیٹ ہے اور کچھ نہیں ہوتا profit loss topic میں اس کے باجود کہتے ہو نہیں سمجھ رہا تو کیوں نہیں سمجھ رہا جب آج ہم لوگ دیکھیں گے اب مجھے ایک بات بتاؤ یہاں پہ آپ سے پوچھا جائے markup percentage کتنا اب یہاں سے بہت کام کی بات شروع رہی ہیں بہت دیان سے دیکھنا markup ہمیشہ کسی پہ دیا جاتا ہے پر کر دیا ڈبل 00 00 cancel جواب آگیا 40 پر برابر تو markup percentage کتنا یہاں 40 پر برابر آپ سے پوچھ جائے بتائیے discount percentage کتنا تو ڈسکاؤ کس پہ دیا جاتا ہے ہمیشہ mark price پہ یہ چیزے دیکھتے رہے کہ بیس میں کیا ہے وہ سب سے زیادہ important کام کرے گا بیس کیا رکھ رہے آپ markup discount کس پہ دیا جاتا ہمیشہ mark price پہ دیا جاتا کتنا discount دیا گیا 700 rupay print 600 rupay میں بیس اگر کہ دیا جاتا simple sentence shopkeeper sold an article in rupay 700 can you define profit or loss اگر کہ دیا جاتا 700 rupay میں سامان کو بیچ ہے کیا آپ بتا سکتے profit ہوا کی loss نہیں آپ کی نگاہ ڈھونڈ رہی ہے کچھ اور جو ڈھونڈ رہی ہے وہ ہی بیش ہوتا ہے امید کرتے اتنی بات سمجھ آگئی ہیں اتنی بات سمجھ آگئی بات کمین بوکس پر دیا جا پھر اس کے آگے بڑھتے بھئی یاد clear sr term introduction ہو گیا سب سمجھ جتنے پیسے خرچ سب کہلائیں جتنا سامان پر سب کہلائے سامان بیچ دے گا مار پرائز سیلنگ پرائز مے پروفی یاد سمجھ بہت بڑھ بڑھ اگر کہ دیا گیا دوستو کہ شاپ کیپر کو پروفی ہو رہا ہے 20% کا آپ مجھے بتاؤ کی پروفی کس پر کلکولیٹ کرتے اس کی فریکشن کنور کرو جرا اس کی فریکشن ویلیو ہوتی ہے ایک بٹے پانچ کے برابر اپنے پروفی پرسینٹیز کلکولیٹ کرتے ٹائم یہ مجھے بتایا تھا گروز پروفی پرسینٹیز ہوتا ہے پروفی ڈیوائی 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 ڈیو دیکھا ہے پروفی ڈیوائی پانچ کا سامان خرید گیا ایک کے پروفی پر بیچ دیا گیا کتنے روپے میں بیچ گیا سامان 6 روپے میں بیچ آیا اگر 20 پرسینٹ کا پروفی بولا گیا اس کا مطلب سامان پانچ میں خرید کر کے ایک پروفی ارث 6 روپے میں بیچ دیا گیا یہ چیز ہمیں بہت آگے لے کے جائے گی بات دھیان رکھ نا کیسے ہم نے کہا ایک آرٹیکل کو پروفی ہوا ایک شاپ کیپر کو پروفی ہوا ایک آرٹیکل بیچ 16 سہی 2 بٹے 3 پرسینٹ کا اس ویکتی نے سامان کو بیچ ہے 350 روپے میں ہوا ہے دوستو اب مجھے اتنا بتاؤ کیا اس کے مادھی سے آپ مجھے cp اور sp بتا سکتے ہیں cp اور sp بتا سکتے ہیں بلکل بتا سکتے ہیں کیسے اس کی fraction value کیا ہوتی ہے ایک بٹے 6 ہوتی ہے ایک بٹے 6 کا مطلب یہ ہوا کہ سامان 6 میں خرید گیا اور ایک profit پہ بیج دیا گیا ارثات سامان 7 روپے میں بیج گیا 6 میں خرید کر کے ایک profit ارثات 7 روپے میں سامان کو بیج دیا سوال کہ رہا ہے کہ 350 میں بیج گیا اس کا مطلب 7 unit value 350 کے برابر تو 1 unit 50 کے برابر 6 unit 50 50 سے multiply کر 300 روپے نہیں بتا سکتے سامان 300 روپے میں خرید گیا تھا تو یہ profit کا percentage ہو یا loss کا percentage ہو یہ ہمیشہ CP اور SP میں ایک relation دے دیتا ہے start میں نے کیا صرف topic کے جو terms استعمال ہوگے ان کے introduction کے ساتھ ایک بار کمنٹ باکس میں سیتھ بتائیں سر آپ لو 12% کا profit ہو رہا answer کی بہت حر کر دی na basic example ہے اور کچھ نہیں بہت connectivity میں چیزوں کو لے کر چلیں گے آپ پس دیکھتے رہے گا سیشن کے لاشت تک آپ بہت اوپر پہنچ چکے ہوں گے profit loss topic میں میں آپ answer بہت حر کر دی سار 12% کا profit آپ دیکھ سکتے ہیں ایک shopkeeper کو 12% کا profit ہو رہا ہے 12% کی fraction value ہوتی دوستو ایک بٹے آٹھ کے برابر اب اگر shopkeeper کو 12.5% کا profit ہو رہا ہے تو میرے پیارے دوستو آپ سب ہی جانتے ہیں یہ جو profit پرسنٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں ایک نمبر میں increment ہی بتا رہا ہے کھون سی نمبر میں CP میں 12% مطلب ایک بٹے آٹھ ہوتا ہے دوستو یعنی 8 روپے میں سامان خریدا گیا اور ایک روپے کے profit میں بیچا گیا یعنی کتنے روپے میں بیچ دیا گیا 9 روپے میں تو ہمیں CP اور SP میں relation مل چکا ہے 8 ratio 9 کے برابر حالان کی ہمیں سوال نے یہ بتایا کہ وہ سامان بیچا کتنے میں جا رہا 123.3 روپے میں تو 9 unit کی value 123.3 لکھ ہوئی ہے تو 1 unit کی value کیا ہوگی 9 سے ڈیوائیڈ 9 12 12 میں 9 گھٹاؤ 3 33 ہوگیا 9 گھڑے 3 23 33 27 گھٹاؤ 6 9 7 63 تو 1 unit کی value 13.7 روپے اس کے برابر آگئی آپ سے کہا جارہ بتائیے cost price کیا ہے تو اس کو ہم کیا کریں 13.7 سے multiply 8 56 5 13 104 5 109 یعنی سامان کتنے میں خریدہ گیا تھا 109 6 روپے میں option number 3 correct answer رہا clear اتنی بات تو یہ صرف اور صرف ابھی کہا سے start کیا profit percentage اگر پتا ہو ٹھیک ہے یا loss percentage پتا ہو تو CP اور SP میں relation تورنت مل جاتا ہے ایک اور example اس ترج پہ دوست جلد کیا جائے بہت بڑیا بھائی وکاس نے تابر تو answer بتا بھائی یہاں پہ آئیے اس سوال پہ timer start ہوتا ہے جلدی SBI PO کا exam کب ہو بھائی آج SBI PO main result آیا ہے پہلے اور 2022 process complete ہو جائے exam اس کا بھی آپ تیاری اپنی پوری رکھو چلیے سب باش 14 سہی 2 بٹے 7 پر پروفٹ ہو رہا 14 complete 2 by 7 سب سے پہلے تو cost price نکال راہل نے ایک article بیچ اتنے percent کے loss پہ سب سے پہلے cost price نکال لیں گے ہم لوگ ٹھیک ہے دوستو تو کہا گیا راہل نے سامان بیچا جس کی وجہ سے 14 complete 2 by 7 percent کا loss ہو گیا 14 complete 2 by 7 percent کا loss ٹھیک ہے جی اب یہ CP اور SP میں relation دیتا 14 2 by 7 percent کی fraction value ایک بٹے ساتھ ہوتی ہم سبھی جانتے ہیں اور denominator پہ تو ہمیشہ cost price ہی رہے جب تک کچھ بولا نہ جائے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ سات روپے میں سامان خریدا گیا اور ایک کے نقصان پہ بیچا گیا یعنی سامان کتنے میں بیچا گیا 6 روپے میں بیچا گیا ایک بٹے ساتھ کا مطلب تو یہ 7 میں خریدا اپنے 7 روپے میں اور ایک نقصان پہ اٹھا کے بیچ دیا 6 روپے میں اور سوال یہ کہہ رہا ہے دوستو کہ بیچا کتنے میں گیا 420 روپے میں اس کا مطلب یہ 6 روپے میں خریدا ہے اس کو پروفیٹ چاہیے 20 پرسنٹ کا یعنی اس 490 کا 20 پروفیٹ چاہیے یعنی اس کو 98 روپے کا پروفیٹ چاہیے اگر 98 کا پروفیٹ چاہیے تو کتنے میں بیچے گا اس 490 سے 98 میں زیادہ میں بیچے گا یعنی 8 9 9 9 مل کر 58 یعنی 58 روپے میں بیچے گا تو کیا ہم اتنا لمبا step کریں گے 490 میں 20% بڑھا کے بیچنا چاہتا ہے ہم سبھی جانتے ہیں اگر کسی بھی نمبر میں 20% کا انکریمنٹ کرنا ہو تو سیدھا کیا لگتے ہے اس نمبر کا 120% اگر 4090 میں 20% بڑھا کر بیچنا چاہتے ہے تو ہم کیوں اتنا step manually کیوں solve کر رہے بھائی اس کا 20% نکال آف کر دیا رہی کیا ضرورت ہے ہمیں پتہ نا ڈائریکٹ ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں ڈائریک لکھنی سیلنگ پرائز 20% کا profit چاہیے دھیان دے دوستو 20% ہوتا ہے اور کچھ نہیں آگی بات سمجھ بے یعنی سیلنگ پرائز ہم کیا لکھیں گے سیلنگ پرائز اسی کا سو 20% دیکھ پتہ چل 20% کا profit آگی بات سمجھ بے اگلے سوال پہ نمبر 3 ڈائمر اس چاٹ اب یہاں پہ بہت نوٹ کر چیز لکھ جو ہمیں سمجھانا تھا سٹارٹنگ میں لیکن سوال کے مادیم سے سمجھ جائیں گے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جلدبازی میں جلدبازی میں آدمی گلتی کر جاتا ہے شاپ کیپر نے کیا ایک مرچنٹ نے کیا بارہ کا ملٹی پیل انسر ٹھوک دوگے بیٹا نوپ دیز بھی کئی بار ایسا ہوتا ہے شاپ کیپر گلتی سے پروفیٹ پرسینٹ کیلکولیٹ کر لیا اوٹ پٹانگ ہوتا کئی بار جیسا کہ اس سوال میں کہا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ شاپ کیپر نے دیو ٹو میسٹیک کیلکولیٹ سیز پروفیٹ سیلنگ پرائیز اس لائن کا کیا ہوا بھائی ہمیں پتا ہے کہ جیسے کہ اگزامپل کی طور پہ ہم نے کہ دیا ایک آدمی کو 20% کا profit ہو رہا ہے نورمال ایک statement 20% کا profit بٹے 5 ہمیں پتا ہے denominator پہ ہمیشہ cost price رہے گی کہ ہاں جب تک کچھ بولان جائے denominator پہ ہمیشہ cost price رہے گی لیکن is bar to sable the alak line case bar to calculate selling price is card kia ho a selling price to denominator kia is bar selling price yani profit percentages bar is 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 calculate kia haribas a profit percentage is bar is selling price like 16 to by 3 percent profit hotels say kia hoty fraction well who a but a ch or a price say how a selling price 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 here is a bar a bar a a bar a bar a bar a bar روپے کا پروفٹ شامل ہے تو وہ سامان خریدہ کتنے میں گیا تھا ہاں بہت بڑھیاں اتر دیا آپ نے سامان سات روپے میں خریدہ گیا تھا تو میں اسے مو رکھو کہ تم کو ایک دکان کھروا کے رکھوا دینے تمہارے پیتا جی تو بنتا ڈھار کر دو ایک دم بنتا ڈھار کر دو کہہ رہے سات روپے میں ان کو خود نہیں سمجھ جا رہا ہے کہ پروفٹ ہو رہا ہے کہ لاؤس ارے میرے لال سات سات روپے میں سامان خرید کے چھے روپے میں بیچوں گےence میں فائدا ہوگا کے دو رکھوا سنن مجھ سوٹیہ نہیں سمجھ آ رہا ہے سات میں چھروپے میں چھر پہ رہا ہے ہے اور ڈھار روپے plate hell اور کیا رہا ہےそ بس میرے سیر کھا پائے جاتے ہیں آپ JONAHش و 802 kork exactly ہے بھائی7 خرید karş دی Beto کہاں فائدہ ہوگا بائی پائی تب ہی ہوگا جب سیلنگ پرائیس زیادہ ہو فائدہ تو تبیو کا پروفیٹ تبیو جادہ میں بیچ ہو گیا اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک بٹے چھے کا پروفیٹ ہے چھے میں سامان بیچا گیا ایک پروفیٹ شامل ہے یعنی کم میں خریدہ گیا تھا نا ایک یہ بات ہے اس میں بس اتنی سی بات اور کیا اور کچھ تھوڑے ہے بھائی ہم دیکھ رہے کہ چھے روپے میں سامان بیچا گیا پانچ میں خریدہ گیا اٹھلا ہے سوال کہہ رہا ہے بہت ہے یہ ایک چ میں کروپیٹ بہت ہے تو پروفیٹ تو اس کو ایک روپے اچھی ہو رہا ہے کم پہتا چلے گا جب آپ اس کا کالکلیشن قوسٹ پرائیس پر کریں گے ایک چل پروفیٹ پرسنگ کبہ بدہ چلے گا جب کو اس کی کیا کرویا تو بین ڈیوائیڈ بائی Vivi 분ی ملٹ important کا لیکن با begins statogram سوچ رہا تھے ہمیں 16%n کا profit بہت ہوا تو بیس پرسنٹ کا تھا نا اس نے غلط کیا تھا سات والے بھانگ کھا ہے ہاں ہولی تھی نظر بھانگی کھا ہے ٹھیک ہے بھائی چلو کل ملا کے یہ بات سمجھ جا گی تو کئی دفعہ یہ چیز دی جاتی ہمیشہ دھیان رکھیں جب بھی کبھی ایسا کہا جا گی شاپ کیپر کیلکلیٹس پروفیٹ آن سیلنگ پرائز ہمیشہ دھیان رکھیں ڈی نومینیٹر پہ ہمیشہ سیلنگ پرائز ہوگی اور بھاوک مت ہو جانا اسے ہولی والی بھانگ کھا کے کاؤسٹ پرائز ہمیشہ کم ہوگی سیلنگ پرائز سے یہ بات دھیان رکھنا اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں نیکسٹ پروفیٹ کے کیس میں ہمیشہ کاؤسٹ پرائز کم ہوگی چلو ٹھیک ہے جی بہت بڑھیا اچھا سیکھ رہے آپ لوگ نیو بیٹس کا بھی سٹارٹ ہوگا ایوینجرس ٹو پائنٹ ہوئی سٹارٹ ہونے مالا تیرہ تاریخ سے ٹھیک ہے جی آپشن سی بتایا جا رہا آپشن سی ہاں پہ بتا رہے تھوڑا آپ لوگ اسے امید ہے تھوڑا سیشن کو شیئر وغیرہ بھی کر دو یار اپنے دوستوں کے بیچ میں ہاں آپ تو کہہ دو ہولی ہو گئی بھائی اب تو تھوڑا شیئر وغیرہ کریں آپ لوگ اور جو بچے جونے دیکھو سیشن کے لاشٹ تک کنیکٹ جرور رہے گا آئیے شروعات کرتے ہیں دوستوں اس سوال پہ جہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک آرٹیکل ٹھیک ہے بھئی shopkeeper sold same article some articles 35 روپے ٹھیک ہے 35 روپے کے حساب سے آرٹیکل بیچا جا رہا ہے اور 40% جو ہے کیلکہ ایڈریس پر آرٹیکل 35 روپے میں ایک آرٹیکل بیچا جا رہا ہے اور 40% کا دوستوں profit ہو رہا ہے ٹھیک ہے بھئی چلو اب کہا جا رہا ہے دوستوں کے بتائیے کس پرائز پر بیچا جائے اس کو ساٹھ پرسن کا profit ہو اس سوال کو کرنے کے لئے دیکھو دو تین طریقوں کا استعمال کر سکتے آپ لوگ پہلا تو یہ کہ 40% کا profit اگر فریکشن میں نہ جائے تو ٹھیک ہے آپ فریکشن میں بھی جا سکتے ہیں ایسے کوئی بڑی بات نہیں لگن آپ ایسے بھی پہلے ایک نارمل طریقہ دیکھو بہت اچھا لگے گا یہ 40% کا profit بولا گیا 40% کے profit کا مطلب دوستوں یہ ہوا سوچ کے دیکھو کہ یہ گللو نام کا آدمی جو سو روپے میں ایک سامان خریدا تھا اس نے 40% کا profit کم آیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے سامان کو 140 روپے میں بیچا یہ بات سب لوگ سمجھ پاتے ہو 40% کے profit کا مطلب سامان 140 میں بیچا گیا اگر cost price 100 ہے تو اور اسی 140 کی value سوال نے بتائی ہے 35 روپے کے برابر یہ exact number سوال نے دیا ہر ایک article 35 روپے میں بیچا جا رہا ہے ہم 40% profit کے بیہاف پہ ایسا کہہ رہے ہیں کہ 140 میں بیچا جا رہا ہے 140 کی value اگر 135 روپے کے برابر ہے تو 1 unit کی value کیا ہوگی دوستو 35 divided by 140 1 unit کی value اتنے کے برابر ہوگی سوال یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے 60% کا profit چاہیے سوال یہ کہہ رہا ہے دوستو مجھے 60% کا profit چاہیے اس کا عارض یہ ہوا کہ آپ کو value چاہیے کتنے کی 160 کی اگر وہ 60% کا profit کمانا چاہتا ہے تو وہ 160 میں بیچے گا اس کا مطلب کیا ہوا دوستو 1 unit کی value تو آپ نکالیں چونکہ چاہے cancel کر دو یہاں پہ کتنا آ جائے گا ایک بٹے چار روپے کے برابر آ جائے گا اب 160 کی value چاہیے اسی 160 کو ایک بٹے چار سے multiply کر دو آپ کہیں گے ایک سامان کو 40 روپے میں بیچو بس کہانی ختم ہو گئی آپ کا answer آ گیا 40 کے برابر آگی بات سمجھ میں مطلب بہت سیمپل طریقہ آپ اس کو مانے آپ 40% کے profit پر بیچا گیا یعنی 140% ہو ایسے سمجھ لو 140% نے بیچا گیا کتنے میں 35 روپے آپ کو 160% کی value چاہیے سیدھا کیا لکھیں گے آپ 35 divided by 140 اور multiplied by 160 جواب آ جائے گا کتنے کے برابر 160 لکھو گے 160 لکھ دینا ہے آپ کا جواب آئے گا 40 روپے کے برابر ایسا دیا گیا 40% کے profit کی value دی گئی تھی 60% کی value چاہیے تھی آگی اتنی بات سمجھ میں اچھا بہت سارے بچے یہ کہہ رہے گروہ جی fraction میں ہی کر کے کیا جائے کوئی دکت نہیں ہے آپ fraction میں ہی کر کے کریں لیکن یہ طریقہ بھی سیکھے ضرور رہے یہ طریقہ بھی سیکھے ضرور رہے ٹھیک ہے نا ہاں fraction میں کر سکتا ہو کوئی دکت نہیں ہے بھائی بلکل آپ fraction میں کریں آپ ہوشیار آدمی ہیں fraction میں کرنا ضروری ہے نا ایک بار دیکھو دھیان سے fraction میں کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ 40% کے profit پہ بیچا گیا سامان سامان 40% کے profit پہ بیچا گیا اس کا مطلب کیا ہوا دوستو کی cost price اور selling price اس کا ratio کتنا 40% کی fraction value کتنی ہوتی دو بٹے پانچ نا یعنی پانچ میں سامان خریدا گیا اور دو کے profit ارثات 7 روپے میں بیچ دیا گیا یہی اتنا ہوا اب یہاں بھی جرہا دھیان سے دیکھیں کہ 7 میں سامان بیچا گیا ہے اور اس کی value سوال نے بتائی ہے کتنے کے برابر 35 روپے کے برابر سوال نے بتایا 35 روپے کے برابر اس کا مطلب 1 unit کی value کتنی ہو جائے گی 5 روپے کے برابر اس کا مطلب اس سامان کی cost price کتنی ہو جائے گی میرے پیارے دوست 5 سے multiply کریں گے اس سامان کی cost price ہو جائے گی 25 روپے کے برابر کہو ہاں یا نا اب سامان کی cost price ہے 25 روپے اور آپ کو profit چاہیے کتنے کا 60% کا profit چاہیے profit چاہیے 60% یعنی کتنے میں بیچنا پسند کریں گے آپ اسی cost price اسی 25 روپے کا 60% کا profit چاہیے یعنی 160% نکال دو دارک جواب آئے گا 40 روپے کے برابر لیکن مجھے نہ جانے کیوں لگ رہا ہے کہ یہ process زیادہ بڑا پڑے گا آپ ایک بار کمن باکس مطلب مجھے ایسا لگ رہا ہے وقت تک پر یہ process تھوڑا بڑا پڑے گا آپ ایسے بھی کر سکتے 60% زیادہ پیس ڈی نہیں کرنی طریقے ساری سمجھتے رو آپ اپنی سویدھان سار کسی کو adopt کر سکتے سوال آپ کی سکرین پر سوال کو ڈا جلدی سے چلو جی ساب بہت بڑھ 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 سمجھ سماپ ہو چکا تھوڑا فورتی کے ساتھ بڑا تو ہے گرو جی پہلے والا سہی تھا نا دیکھو جب profit percentage ایسے integer میں نمبر دی ہو 10% 20% 30% 40% تو آپ اسے 100 کے ساتھ شروع کرو زیادہ بہتر رہتا ہے ٹھیک ہے نا ابھی جیسے آپ سارے بچے سیکھ رہے ہے ٹھیک ہے لگن سیکھ نے کے بعد آپ تھوڑا سا moderate level پہ آئیں گے پھر آپ expert بنے گے پھر آپ بہت expert ہو جائیں گے تب آپ کو احساس ہوگی یہ ساری چیزیں کی percentage profit loss ان سارے topics میں ہمیں نیم قانون سارے پتا ہونے چاہیے کیوں کیوں کی ہم اپنی approach کا چناؤ کرتے ہیں دیئے گئے percentage کے نمبر پہ کبھی بھی percentage profit loss میں کبھی بھی کوئی ایک topic shortest ever نہیں ہوتا کبھی بھی یہ سوچا کرو کہ 100 مان کر کے ہی کرے تب shortest ہوگا کیا نہیں ہم ہمیشہ ratio سے ہی کرے تب shortest ہوگا کیا نہیں ہمیشہ percentage کی جو digits دی جاتی ہے 20% ہے 16 2 3 percent ہے ان کے آدھار پہ ہم اپنے نیم کا approach کا چناؤ کرتے ہیں چلو سوال نے ہم سے یہ کہا کہ ایک آدمی توفی خریدتا ہے 6 4 1 روپے 6 توفی خریدتا ہے اگر ایک روپے میں 6 توفی خریدتا ہے میرے دوست مجھے آپ بتائیں ایک توفی کی cost price کیا ہے ایک توفی کی قیمت بتائیں آپ سبھی لوگ 6 روپے یا 1 بٹے 6 روپے چلو یہاں پہ آپ کے دیماغ میں آگیا مجھے ایک بات سبھی شاعت بتائیں ایک مجھے بتاؤ ایک آرٹیکل کی قیمت کی جلدی سے سبھی شاعت بتائیں 12 روپے میں 13 سامان خرید گئے یا بیچے گئے اپنی سوویدھان سار مال لینا 12 روپے میں 13 سامان تو ایک سامان کی قیمت کتنی 12 روپے میں 13 سامان تو ایک سامان کی قیمت کتنی جلدی سے یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو آپ silly mistakes جہاں پہ کرتے یہ سب کوئی سوال تھوڑے بنے گا بینک والا پوچھ لئے آپ سے سوال نہیں بنے گا یہ سوال کا ایک حصہ ہوگا آپ وہاں جائیں گے اگر آپ کے concept پہ grip نہیں ہے تو بہت سارے آپ answer میں variation دیکھ سکتے ہیں 13 بٹے 12 اور 12 بٹے 13 mix آرہ ہے اس کا مطلب کہیں نہ کہیں جانکاری میں اب آؤ ہے ہم کہتے پانچ روپے میں 10 پن تو ایک پن کی قیمت کتنی پانچ روپے میں دس پن تو ایک پن کی قیمت کتنی کیا دو روپے کی ایک بٹے دو روپے یہاں پہ بھی confusion تو آئیے اس confusion کبھی بھی ایسا آپ گمراہ کرنے کے لئے کوئی لکھیں بارہ میں 13 13 12 کیا کبھی confusion ہو تو ہمیشہ ایک article کی جو قیمت ہوتی ہے وہ ہمیشہ اوپر لکھا کریں روپے اور نیچے لکھا کریں article آپ کچھ بھی آپ کتنا بھی پوچھے کبھی بھی آپ کو آپ غلط نہیں بتائیں گے اوپر روپے نیچے article ٹھیک ہے نا کیا رہے گا اوپر روپے نیچے article ہم نے کہا 5 روپے میں 10 پین 5 روپے میں 10 پین ایک پین کیمت کتنی اوپر روپے نیچے article پانچ روپے میں جب دست میں نے کہا پچھا ایک پین کیمت کتنی دیکھو کتنے لوگ بتا 2 روپے گدہ اگر 2 روپے میں ایک پین ہوگی نا تو دس 2 روپے میں اگر ایک پین ہوگی تو 10 پین خریدنے کے لئے تُم 2 روپے ملے گی 10 پین لینے جاؤ دکان دار کے ہاں تو تم کو 20 روپے دینے پڑے کے پانچ روپے اگر یہ پتہ ہوتا تب گلتی نہ کرتے تو اوپر روپے نیچے article اگر یہ چیز سمجھ آئے کمی باگ کمی سپ کرنا یہ تمہارے اس پرکار کی سمجھ 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 کرنے والا طریقہ ہی ہمیشہ دیماغ مرخ اوپر روپے لکھیں نیچے article ٹھیک ہے نا 12 روپے ملے 13 article ایک article کی قیمت کتنی اوپر لکھتے 12 اور نیچے لکھتے 13 12 12 13 آئی بات سمجھ چلو تو ہم نے کہا روپے ایک روپے ایک روپے ایک ایک چھے ٹاوپی خریدی جا رہی ہے تو ایک ٹاوپی کیمت کتنی ہوگی ایک بات چھے روپے بولو ہائی انا اور یہ خرید رہا میرے دوستو یہ خرید رائز کم اطلب یہ اس کی cost price ہے یہ کی cost price ہے سوال کہ رہا ہے how many for a rupee must he sell to gain 20% 20% کا profit چاہیے بھائی 20% کا profit چاہیے تو selling price کیا ہوگی اس cost price کا 120% اتنی بات سب لوگ جانتے ہو ایس cost price 120% cost price 120% کا مطلب آپ لکھوگے 120 بٹے 100 ایسے لکھوگے 120 120 بٹے 100 کا مطلب میرے لال کیا ہوا 20 سے cancel کرو 6 بٹے 5 6 سے 6 cancel ہوا جواب آیا 1 بٹے 5 کیا شو کر رہا ہے ایک بٹے 5 شو کر رہا ہے اوپر لکھے روپے اور نیچے لکھے ہیں article ای بات سمجھ میں اوپر لکھے روپے نیچے لکھے آرٹیکل ایک روپے میں کتنے آرٹیکل بیچے جواب آیا 5 آرٹیکل بیچے جائے سوال چھوٹے چھوٹے ہیں دیکھن میں چھوٹے لگے گھاو کرے گمبیر جیسے بتایا 5 روپی 10 پن 1 پن کی کیمت 2 روپے جیسے بتائے آپ بڑھ چھوٹا چیز ہوتا لیکن چھیچا لیدر کرنے میں نیکسٹ ہیں آپ لوگ پڑھنا لکھنا شروع کر دو ڈھنگ سے بھائی ہاں اتنے انبھو مل رہے ہیں اتنے ریزلٹ آ رہے ہیں ریزلٹ آتا ہے تو ایک طرف ماتم بھی منتا ہے دوسری طرف خوشیاں بھی آپ ماتم سے سیکھیں اس دن کو یاد کیا کرو جس دن ریزلٹ آئے گا اس دن کیا ہوگا تو اس بات کو سمجھیں آپ سب لوگ دوستو ٹھیک ہے نا بس ہر چیز کو آپ مٹھی میں کر سکتے ہو بشرت یہ کہ اس کو مٹھی میں کرنے کی وہی تم نہ ہو جو ان پھالتو چیزوں کے لیے آپ کے دل میں تمنہ ہوتی ہے تم کو فیلم ڈائیلاؤگ لگتا ہوگا نا وہ کسی چیز کو شدت سے چاہو تو پوری کائنات لگ جاتی ہے ملانے میں ہوتا ہے اثار تھے بس چاہو تو شدت سے تو میں خود نہیں پتہ تم کس چیز کو شدت سے چاہتے ہوں ہے وہ آج کوشش آپ سبی لوگ بہت 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 سمرین سمرین بہت 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 سمرین مینس ہو گیا بھائی بچے کیا ایس بی ایس ٹھیک ہے جی آگے بڑھتے ہم لوگ بہت دھیان سے دیکھا جائے تو اسی ٹائپ کا یہ سوال ہے اس ٹائپ کا یہ سوال اور مجھے امید ہے اس سب لوگ بہت تیجی کے ساتھ دیں گے تیجی سوال کا انسر دیجے گا کہا گیا ایک روپے میں بارہ سے بیچے گئے ایک آدمی کو 20% کا لاؤس ہو گیا تو میرے پیارے دوستو آپ سبھی جانتے ہیں کہ اگر سو پرائز سو روپے ہے 20% کا لاؤس ہوا ہے اس نے سامان کو کتنے روپے میں بیچا ہوگا ہم سیلنگ پرائز لکھ رہے اگر سامان سو میں خریدا گیا تھا تو سامان اسی میں بیچا گیا 20% کے نقصان کا مطلب یہ ہوا اور 20% کا نقصان اگر اسی میں بیچا گیا تو مجھے یہ بتاؤ سوال کی سیلنگ آرٹیکل کی سیلنگ پرائز کیا ہے بولا گیا ایک روپے میں 12 سیب تو ایک روپے میں 12 سیب تو ایک سیب کی قیمت کتنی ایک بٹے 12 کیا ایسا لگ سکتے آپ سب لوگ بھائی سیلنگ پرائیز ہے نو اسی میں بیچا گیا ہم کہہ روپے میں 12 بیچا گیا سوال یہ کہہ رہا دوستو کی for how many روپی should he gain 20% profit 20% profit چاہیے اس کو 100 میں خریدہ 20% کا profit چاہیے کتنے میں بیشنا چاہیے 120 میں اگر 100 میں خریدہ ہے 20% کا profit چاہیے تو اس کو 120 میں بیشنا چاہیے بڑی اویس سی بات ہے 120 کا مطلب کیا ہوا ایک unit cancel جواب آیا ایک بٹے آٹ اور ہم سبھی جانتے اوپر لکھا روپے نیچے آرٹیکل بولو ہاں اوپر لکھا روپے اور نیچے لکھا آرٹیکل ایک روپے میں کتنے بیچ رہا آٹ آپ کی سکرین پہ رہا امید کرتے یہ بات سمجھ آگے اگر خود دیکھ ہوگے نا تو آپ کو بہت آرڈر میں سکوئنس میں سوال دکھیں گے اور آپ کو بہت اچھے سمجھ آئے گا اب سب سے لائک اور شیئر کی بھی امید کریں گے تقریبت 900 بچے ہمارے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں اب تھوڑا محبت دکھائے اور سنکھ کو 1000 کے پار لے کر کے جائے یو کی سیشن دو گھنٹ دیان رہے دوستو profit and loss پورا post مار آج کرنا ہے ٹھیک ہے آگ تک مجھ بہت بہت بڑھی بہت بڑھی بہت بڑھی بہت 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 سوال ملے لیکن اس پرکار کی سوالوں میں جو لائن دیا جائے اس کو فالو کرنا ہوتا ہے جو کچھ لکھا جائے اس کو فالو کرتے ہوئے چلنا ہے لکھا گیا کہ را دیا سیلنگ پرائز آف 15 آرٹیکل یعنی 15 آرٹیکل کی سیلنگ پرائز کے برابر ہے 15 آرٹیکل کی سیلنگ پرائز کے برابر کہاں نہیں ختم ہوتی آپ آرٹیکل آپ سکرین پر دیکھو آپ سامنے لکھا دیکھے 5 سے کینسل کرو 3 آگیا 5 سے 2 آگیا یعنی ہم لکھیں کہ سی پی اپ آن ایس پی سی پی اپ آن ایس پی یہ ویلیو آئے گی دوستو 3 بٹے 2 کے برابر اس کا عرث کیا ہوا اس کا عرث یہ ہو رہا ہے اس کا عرث سامان 3 میں خریدا گیا اور 2 میں بیچا گیا بتاؤ فائدہ ہوا بیچا گیا نقصان ہو رہا ہے کتنے کس پہ calculate کرتے ہیں profit یا loss کس پہ calculate کرتے ہیں ہمیشہ cost price ہمیشہ cry مول پر تو cost price کتنے دکھ رہے 3 unit cost price calculate جواب آگیا 33.33% اور 33.33% کا loss ہو رہا ہے میرے پیارے دوستو یہ سوال کا صحیح جواب رہا کچھ لوگ کو 50% profit بیعا تھا یہ ہولی والے ویسے چھاتر ہے اور چھاتر کی خاص بات جانتے کیا ہوتی کہتے ہم کھائے نیم کو کھلایا گیا ہے گھر پہ آکے یہ بولتے ہم پیا نہیں تھا اور ہم کو پیلایا گیا ہے 3 روپے سامان خرید 2 روپے بیجتے ان کو profit نہ جار آتا ہے یہ پرکار کے ویسے چھاتر ہے خلال ہولی کے دن پرچور ماترہ میں پائے جاتے ہے سڑکو پہ اور جیسے ہی آپ ہولی کے دن 12 دیکھیں کہ روزان آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہاں تو کہ وہاں ہے کہ یہاں کبھی یہاں تو کبھی وہاں اس پرکار کے چھات رہے بھگوان صدبود بھگوان بھلا کرے آئیے ہم لوگ آگے بڑھ دے question number 8 سابس بڑھ بھائی چیلو جی اب آپ نے دیکھا اس فریم پر اگلا سٹیپ جو آپ سوال آیا وہ یہ ہے سوال کا جو بیس سٹرکچر تھا وہ پہلے میں آپ کو بتا کیسے کرنا ہوتا ہے ایک آدمی کو چھے پین کے بولا گیا امین ارن پروفیٹ آف سیلنگ پرائز آف سکس پینس بیچنے کے باد ارٹالیس پین بیچنے کے باد ایک آدمی کو پروفیٹ ہوتا ہے چھے پین کی سیلنگ پرائز کے برابر بھائی پروفیٹ ہو رہا ہے اس کو جو پروفیٹ ہو رہا چھے پین کی سیلنگ پرائز کے برابر پروفیٹ ہو رہا ہے اب یہ پروفیٹ ملے گا کیسے اس پہ جو بیچا کتنی پین بتاؤ 48 پین وہ بیچ چکا ہے 48 پین وہ بیچ چکا ہے پروفیٹ ملے گا کیسے میرے بھائی 48 پین کی سیلنگ پرائز میں سے 48 پین کی کسٹ پرائز گھٹا دو مل جائے گا پروفیٹ ہو 48 پین کی سیلنگ پرائز میں سیلنگ پرائز کے برابر تو میرے دوست دو دیکھیں سکس سپ کو ایدھر لے کے آتے ہیں 48 SP میں 6 SP گھٹے گا 42 SP بچے 42 SP پی 40 CP جائے گا 48 CP ٹھیک ہے نا اب اس کو ثوڑ سیمپلی فائی کرو یہاں پی ملے گا ریش کیسے چھے سی کیا جائے 6 48 46 42 یعنی اگلی لائن میں سیلنگ پرائز اپون کاسٹ پرائز لکھا جائے تو یہ ویلیو آئے گی 8 اپون 7 کے برابر اس کا ارث کیا ہو رہا میرے پیارے دوست اس کا ارث ہو رہا ہے سامان سات میں خرید گیا تو آٹ میں بیج دیا گیا سات روپے میں سامان خرید گیا 8 روپے میں بیچ گیا profit ہوا 1 روپے کا کتنے پی کسٹ پرائز کتنی ہے 7 profit ہوا 1 روپے کتنے پی 7 پی تو بتائی 100 پی کتنا 1 بٹے 7 کی value آگئی 14 سہی 2 بٹے 7 پرسن کے برابر تو ہم کہہ سکتے 14 سہی 2 بٹے 7 پرسن کا profit ہو رہا ہے امید کرتا ہے سب لوگ سمجھ رہی ہوگی ٹھیک ہے جی سب لوگ سمجھ پا رہے ہر ایک چھوٹی چیز clear اتنا ٹھیک اگلے سوال کی طرف بڑھا جائے simple process profit 6 article سیلنگ پرائز کی برابر تھا ایک چیل میں اس کا profit کیسے ملے گا جب ہم 48 پن چکی بیچ رہا تو 48 جو بیچ رہا ہے اس میں سے 48 جو خرید میں لاغت گئی ہے تو یہ value ہمیں مل جائے 14 2 7 پرسن آئیے میرے پیارے دوست اگلے سوال کی طرف question number 9 آپ کے screen پہ اور کنے کوشش امید کریں کہ سب لوگ اس کا answer بتائے بھائی ٹھیک ہے مجھارا سیشن میں بہت connectivity کے ساتھ سوال میں نے رکھا ہے مجھ بھائی 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 سوال وں ناسا نہیں تم ابھی مارس پیچھ لے جاؤ گے پانچ گوڑے دو برابر دس لکھنے میں حالت خراب ہو جاتی ہے بھائی ہمار ناسا جائیں گے چلو جی آگے بڑھا جائے چلو سب بہت بڑھی آپشن بھی بتا جار 25% گریمان 15 خلو نے خرید 10 روپے کے حساب سے اور 10 روپے میں 15 کے حساب سے بیس دیا یہ بھائی بھائی 15 روپے میں 15 کے حساب سے خرید اور اتنے روپے میں بیس دیا اب یہ کی بہت سارے بچوں کو پریشان کرتا بہت سارے بچوں کو پریشان کرتا آئیے اس پریشانی کو نہ اکدم جڑ سے ختم کرتے اکدم جڑ سے ختم کرتے کیسی اب ایک طرف روپے ایک طرف لکھ رہے آرٹیکل ٹھیک ایک طرف لکھ روپے دوسری طرف لکھ آرٹیکل تو گریمہ نے پندرہ خلونے خریدے یعنی پندرہ آرٹیکل ہو گئے اور کتنے روپے میں دس روپے میں تو دس روپے میں پندرہ خلونے خریدے یہ خریدنے والی بات ہے اس لئے ہمیں ہاں پہ کاؤسٹ پرائز لکھ لے رہے دکان پہ گئی دس روپے دیا پندرہ بہت ہی ہاری بات بتائیں آپ کبھی بھی پروفیٹ یا لوس آپ تب ہی بتا سکتے ہو جب یہ بات کنفرم ہو جائے کہ جتنے آرٹیکل خریدے جا رہے وہ سارے بیچ دیئے گئے ایسا نہ ہو کہ پندرہ خرید کے لائے خالی پانچ بیچ کے بیچ ایسا نہ ہو ہاری بات سمجھ بھائی پروفیٹ یا لوس کب بتا پاؤ گے تم جتنا سامان خرید کے لائے ہو اتنا پورا سامان بیچ دو گے تب ہی تو پروفیٹ لوس بتا پاؤ گے اور یہ جو ویوہاری گیان ہے میرا یہ ہم لو کا جو ویوہاری گیان ہے سمجھ یہ ہی اس سوال کو سول کرنے کا کنسپٹ بنے گی اور کچھ نہیں پوری ارثمیٹک میں آپ کی ساماج سامان دیماغ دیماغ ارثمیٹک سامان سامان سیکھ پائے آج تک آلم یہ ہے کہ گھر میں کام ہوتا ہم کو کھالی ایک ہی کام دیا جاتا ہے رشتے داروں کو اسٹیشن سے لاکر کے گھر چھوڑ نا گھر سے اسٹیشن چھوڑ نا ساماج جکتہ تو نہیں گرو جی ہے یہ مسٹیک کر رہا ہوتا ریزرویشن بھوڑی کرنا پڑتا ہے تو کل ملا کر کے ہم یہ بات جو ہم نے کہا نا کہ جتنے آلٹیکل خریدے جائے وہ سارے اٹھا کے بیج دی جائے تو آلٹیکل خریدے گئے پندرہ اور یہاں پہ دکھ رہے آلٹیکل خریدے پندرہ جارہ بیچ دس جارہ بھائی کہا کی نا انصاف ہی ہم اس پندرہ سے کرنا پڑے گا نیچے تین سے کیا اس کو بھی تین سے کرنا پڑے گا تو کھل ملا کر کے کسٹ پرائز کتنی آگئے دس دون بیس اور سیلنگ پرائز کتنی آگئی پندرہ دیا 45 ہم دیکھ سکتے ہے کہ 30 خریدے اور 30 بیس دیئے ہم یہ دیکھ سکتے ہے کہ سامان خریدہ گیا 20 روپے میں 30 خریدے اس نے 45 روپے میں 30 بیس دیئے خریدنے ٹائم 20 روپے لگت لگے تھی 45 واپس جی میں آگئے کتنے پر 25 پر تو بتائی 100 پر جواب آگیا 25 500 جواب آگیا 125 پر سن کا پروفیٹ ہو رہا آپ شن دو کر این سر رہا یہ بات دھان رکھنا اس ٹائپ کے سوال میں جیسے اس پر کار کبھی تھوڑا اور آگے بڑھائیں گے سوال کا جو فریم ہوتا ہے جب بھی کبھی یہ ہو اتنے میں اتنا خریدہ خریدہ سب کو ملا یا پھر اتنے میں اتنے بیس دیا number of article number of article کیا کرنے ہے آپ کو equal کر لینے جیان رہے گا number of article سکھول کرنے جائن جائن جائب سوال ختم وہی پی اگرے سوال کی طرف ٹھیک جی نیچ کوششن پر مووو کر رہے کوششن number 10 آپ کی سکرین پہ رہا جیسا کی بینے پہلا سوال دیا اس میں سنگل سٹیٹ منٹ تھا اتنے مطا خریدہ اتنے بیس دیا اب یہاں پہ دو بار تسلی نہیں یہ بھائی راہل کو تسلی نہیں ایک دکان سے جا کھرید تا اس کے بعد دوسری دکان پہ خرید آئے جیس سوال پہ ایک بار خود کرے کوشش پھر آپ کو بتاتے سوال کو کیسے سوال کرنا جلدی سم چالو جی بہت بڑھ سب باش سوال ٹھیک ہے اینسر نہیں نکل رہا آپ لوگ سے ارے سر بھردو بھائی تابر دور طریقے سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہو گیا ٹھیک ہے بہت دھیان سے دیکھا جائے تو دھیان دے دوستو جیسے کہ یہاں پر لکھا گیا راہل نام کا ایک آدمی ہے جو کی جاتا ہے دکان پہ اور دو روپے کے دو روپے میں پاس کی حساب سے کچھ نیبو خریدتا ہے نیبو خریدتا ہے ایک سائیڈ لگ دیا روپے دوسرے سائیڈ لگ دیا آرٹیکل یعنی لیمان تو دھیان سے دیکھنا سوال یہ کہہ رہا پہلی لائن میں کہ دو روپے میں پانچ دو روپے میں پانچ نیبو اس ریٹ سے خریدتا ہے یہاں پہ جا کر کہ اس کو تسللی نہیں ہوئی کس لوگ ہوتے یہ ہے نا ایک دکان سے سامان نہیں خرید ہے نا ایک دکان سے نہیں کئی جگہ سامان لیتے ہو ہے نا سبجی خرید جائیں ان کو ایک کلو لینا ہوگا چار دکان پہ گیا اور اب کیا کر رہا ہے کہ ایک روپے میں تین کے حساب سے وہ کچھ الگ نیبو لے لیا اتنے ہی نیبو نیبو خریدتا ہے اس حساب سے وہ خرید رہا ہے یعنی یہاں پہ ملے گا کاؤسٹ پرائز اس حساب سے وہ خرید رہا ہے اب ان کو وہ ملا کر کے ایک روپے میں تین کے حساب سے اس نے بیچ دیا ایک روپے میں تین کے حساب سے دوستو اس نے بیچ دیا اب یہاں پہ کہانی سمجھتے ہے concept logic اتنا ہی ہے دوستو کہ جتنے article purchase کی مطلب یہاں پہ سمجھیں اس بات کو کہ جتنے article purchase کر رہا اتنے article بیچے گا تب ہم بتا سکتے ہے کہ profit ہوا یا loss اور یہ ہماری ویوہارک سمجھ concept بن گئی اب ایک بات بتاؤ 5 اور 3 کو برابر کرنا 15 بنانے تو 5 اور 3 کو برابر کرنے 15 بنانے اس کو 3 سے کریں 5 سے ملٹیپلائی اوپر 3 سے کیا یہاں بھی 3 کر دو ادھر 5 سے کر دو یہاں پتا چلا اس نے پہلی دکان سے 6 روپے میں 15 نیبو خریدے تھے اب اس نے ٹوٹل نیبو خریدے کتنے بھائی 30 آپ دیکھ سکتے اس نے ٹوٹل نیبو کتنے خریدے 30 تو بیچے گا کتنے 30 ہی بیچے گا یعنی اس کو 30 بنانا پڑے گا اس کو مت 15 بنا دی 30 اس نے خریدے ہے تو 30 ہی اس کو بیچنا بھی ہے अब اگر یہاں پہ 10 سے ملٹی پلائی کر دو تو دیکھو دھی ہاں س ٹوٹل سی پی کتنی آئی 6 اور 5 مل کر کے 11 اور ٹوٹل ہماری سیلنگ پرائز ہے وہ کتنی آگئی 10 میرے بھائی 11 روپے میں خریدہ 10 روپے میں بیچا کیا ہو گیا گھا اس میں راہل کا گھا باقی کسی کا کچھ نہیں جاتا تو 11 میں خریدہ 10 میں بیچا یعنی 1 کا گھا کتنے پہ 11 پہ تو بتائی 100 پہ کتنا آپ نے کہا 9.09 پرسنٹ کا لاؤس ہو گیا 9.09 پرسنٹ کا لاؤس ہو گیا ایک سوال اس پہ سوال اس پہ یہ بن سکتا ہے کہ اگر راہل کو پانچ روپے کا لاؤس ہوا اس پورے بیجنس میں تو بتائیے اس نے کتنے نیبو بیچے تھے اس سوال کا جواب دو پورا ساری چیز ہم نے کہا راہل کو اگر پانچ روپے کا نقصان ہوا تو بتائیے اس نے کتنے نیبو بیچے تھے جلدی سے سبج گئے سوال سبھی لوگ اگر راہل کو پانچ روپے کا نقصان ہوا تو اس نے کتنے نیبو بیچے تھے میرے پیارے دوست سبھی چھاتر بتائیں گے ہمیں یہاں پہ جلدی سے ٹھیک ہے سر دوبارہ ایک اور تین کیوں لکھا سوال پڑھے ہو کیا نہیں پڑھے ہو سوال پڑھا آپ نے ایک روپے میں تین خرید رہا ہے وہی لکھا ایک روپے میں تین تو کتنا ایک سو پچاس بلکل صحیح جواب اب بہت سارے بچے سوچ رہے کیسے ایک سو پچاس آیا آپ یہ بتاؤ جب راحل نے تیس نیبو بیچے جب راحل نے تیس نیبو بیچے تو اس کو نقصان کتنے روپے کا ہوا ایک روپے کا دیکھ رہے آپ کو جب راحل نے تیس نیبو بیچے تو ایک روپے کا نقصان ہوا ہم کہہ رہے اس کو پانچ روپے کا نقصان اس کا مطلب ایک کی ویلیو پانچ سیکھو ایڈاپٹ کرنے کی کوشش کرو بہت سیمپلیسٹ جو طریقے ہیں وہی ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ٹھیک ہے نا خورا فاتھی بللے کیا دیکھ رابی نو شادق بھات کرو جو اچھا چلو ٹھیک ہے آئیے جی اس سوال پہ ہم لوگ موو کرتے ہم کیا جائے کوشش تابر طریقے سے یہاں پہ سم اتنے option ہی بتا ہے دیکھو دوستو جب کبھی بھی allocation کب لگاتے ہیں پہلے وہ سمجھ لائک وائک کرو آپ لوگ آر سیشن جو لائک نہیں کیا ہے نا تھوڑا لائک شیئر وغیر کرو میں نے سوچا تھا کہ تم لوگ ایک ہجار تک پہنچ نہیں نہیں پہنچ چلو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے اب اس بات کو سمجھ بہت دھیان سے آپ لوگ کی جب بھی کبھی اس طریقے سے ہوتا ہے کہ کسی ایک whole value کو ہم دو پارٹ میں break کر رہے ہو کوئی whole value ہے اس کو دو پارٹ میں break کر رہے ہے وہاں پہ لگاتے allegation اب یہاں پہ چیز دو پارٹ میں break ہو رہی ہے یہاں پہ بولا گیا پرطاب نے دو آئیٹم خرید دی پرطاب نے دو آئیٹم خرید دی دکان پہ گیا ہوگا تو دکان پہ گیا ہوگا اور دو الگ جگہ پہ دیا ہوگا تو بٹا کون سا چیز دو پارٹ میں ان آرٹیکل سکی کسٹ پرائیز یہ آرٹیکل سین کسٹ پرائیز دو پارٹ پہ گئی سو ٹھیک نا اتنے ٹوٹل پیسے تھے اب اس سے دو آئیٹم خرید دے گئے کیا کیا دوستو ایک ریڈیو ایک گھڑی ایک ریڈیو اور ایک گھڑی اب یہاں پہ دیا جارہ کی ریڈیو کو بیچا گیا 12% کے profit پہ ریڈیو کو بیچا گیا 12% کے profit ایک گھٹانا ایسے لکھو گے آپ 4 minus minus 1 تو 4 اور 1 جڑے گا تو 5 ریشو 8 کیا ہے بھائی یہ 5 اور 8 کیا ہے یہ ہے ان آرٹکل کی کسٹ پرائیز یہ کیا ہے ان ریڈیو اور جو ہمارے پاس ریڈیو اور دیئے گئے ہیں ان کی دوستو یہ کسٹ پرائیز آگی بھائی سمجھ میں تو 5 اور 8 جو رہا یہ ان کی کسٹ پرائیز رہی اب آپ کیا کروگے overall business میں یہ تو بتا دیا گیا کھا جا کیلکلیٹ cp of clock تو آپ دیکھ سکتے ہے ریڈیو کی clock ریڈیو کی cost price 5 unit اور گھڑی کی cost بیس ہوتا تیرہ ستی 90 0000 0000 ہی یہاں پہ 216 یعنی 21600 روپے اس سوال کا جواب option number 2 correct answer بہت دھیان سے سمجھنا ہے دوستو allegation ہمیشہ اس جگہ پہ لگا دینا جہاں پہ کوئی value 2 پارٹ بریک ہو رہی ہو رہی ہے جہاں پہ کوئی value دو پارٹ بریک ہو رہی ہو وہ allegation لگا دو اور دھڑلنے سے ایک ہی لائن میں آپ کو cost price کا ratio مل چاہتا ہے آگے بعد سمجھ میں بہت آسان طریقہ ہوتا ہے آئیے جی اگلے سوال کی طرف بڑھتے نیکسٹ کوششن آپ کی سکرین پہ رہا ٹائمر سٹارٹ ہوتا کرو کوشش جلدی سے ٹھیک ہے بہت بڑھ بڑھ بلکل پچھلے سوال کی طرح یہ بھی ہے اس نے cp sp کا ratio دیا آپ دیکھو دو دو پہ سی پی پی ریش دیا اس پی 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 سکت سکت دیو نا profit پرسینٹ سکتے چالو جی کل جو آپ کامی راتھان ہونے والا پہلے ٹاپک سب لوگ نوٹ کر لی نا کل جو می راتھان ہوگی دوست تو انٹریس ٹاپک پہ ہوگی ٹھیک ہے سیمپل ان کم پاؤ ان انٹریس کل بھی دو گھنٹ ہونے والی ہے سب لوگ مطلب بہت شدد کی ساتھ ساتھ سو کنیکٹ رہا کرے سب لوگ ہو گیا آج سب پہلے پہلے پہ 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 سب سب ریڈیو 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 پہ cpsp کا ریشو ہے چار ریشو پانچ یعنی چار میں خریدا گیا پانچ میں بیچا گیا چار میں خریدا گیا پانچ میں بیچا گیا کتنے کا profit دکھ رہا ہے ایک کا profit چار پہ تو بتائیے سو پہ کتنا ریڈیو پہ ہو ریڈیو پچیس پرسن کا profit ایسی یہاں پہ دیکھو جرہ تو اگر clock پہ دیکھیں ہم لوگ دوست گھڑی پہ تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے پانچ میں خریدا گیا چار پہ بیچا گیا یعنی ایک کا نقصان ہو گیا کتنے پہ 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 تو ریڈیو اور گھڑی خریدی گئی اور یہاں پہ ریشو جو دیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے آدھار پہ کہ سکتے ریڈیو پہ 25% کا profit ہوا اور گھڑی پہ 20% کا loss ہو گیا اور کہا گیا دوستو کہ پورے بزنس میں in overall business neither he gets profit nor loss یعنی نہ profit ہوا نہ loss ہوا یعنی 0% अब बड़ी value से चोटी value मेरे पैरे दोस्तों आप 25% में 0 गटा होगे 25% 0 minus minus 20% 20% हो जब यहाँ पे हम ratio लेंगे तो कितना आजाएगा 5% अगर के 1 9 9 unit की value 18 1 unit 2000 तो 5 unit की value क्या हो जाएगी 2000 से multiply कर दो 10 000 रूपए इस सवाल का जवाब आजाएगा option number 2 correct answer हो गया आगई बाद समझ में clear चल रहाई सब तो इतने रूप ए सवाल को solve करने एक बहत रहाब आप कर आप भी नहीं भूलेगा हाँ अब وہ تیز تیز بول رہے ہیں تو ابھی اس سوال کو لیکن صال کرنے کا بہترین اپنے لوگا پہ ڈسکس کرنے والے وہ دھیان سے دیکھے گا ایک بار خود کوشش کریں آپ لوگ سر جب لو پروفٹ لو لاؤس ہو تو ڈائریکٹ نکال سکتے ہیں ہاں بیٹا ڈائریکٹ ڈائریکٹ نکال سکتے ہیں بلکل جی رو لکھے تو سال کر دیا ڈالو پروفٹ لو لاؤس کا مطلب وہاں ٹوٹل سی پی ٹوپر ٹوٹل اس بی برابر ہو گئی ٹھیک ہے ٹوٹل سی پی ٹوٹل اس بی برابر ہو گئی بس اور کچھ نہیں ٹھیک ہے جی آگے بڑھا جائے چلو بہت اچھے بہت بڑھیا اب دیکھو یہ جو آپ کے ڈیسونے شاپ کیپر والے سوال ہوتے ہیں ان کو بہت دھیان سے سمجھو آپ اس کو تھوڑا ویجولائز کرو ایک چھوٹی سی بات بتا رہے تھوڑا اس چیز کو سمجھنا ایک شاپ کیپر کوئی سمان جب بیچ رہا ہوتا ہے تو بھائی اس سمان کو خریدنے میں بھی تو اس کے کچھ لاغت لگی ہوتی ہے نا وہ بھی تو کہیں سے سمان لے کر آتا ہے نا اس کے بھی تو کچھ لاغت لگتی ہے تو ایک دکاندار جہاں سے سمان لے کر کے آ رہا ہے آپ اس کو ایسے بائی ڈیفورٹ ایک نمبر ایزیوم کر لیا کرو مالوں کی کاؤسٹ آف ٹھیک ہے تھاؤزن گرام آئٹم ایک کوئل ٹو تھاؤزن روپیز یہ بائی ڈیفورٹ ایک نمبر آپ ایزیوم کر کے چلا کریں ٹھیک ہے یہ کس کے لیے شاپ کیپر کے لیے یہ بائی ڈیفورٹ نمبر ہے کہ ہزار گرام آئٹم جو ہے وہ ہزار روپے میں خرید کلا ہے ایک گرام ایک روپے میں خرید کلا ہے یہ اپنے دیماغ میں رکھو اچھا اب کیا ہو رہا ہے کہ ایک بالک اس دکاندار پر دکان پر گیا ایک لڑکا اس کی دکان پر گیا اور دکاندار یہ کہہ رہا ہے promises to sell his articles at his cost price وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی cost price پر تمہیں سامان دیں گے اور دکاندار کی cost price وہی ہے جو ہم نے لکھ رکھا ہے ہزار روپے ہزار گرام کے لیے اب ہو کیا رہا ہے دوستو کہ at the time of selling he uses only 900 گرام instead of 1 kg بہت بڑھی ہے اب مجھے ایک بات بتاؤ جب وہ بچہ دکاندار نے کیا بولا کہ ہم cost price پر دیں گے بچے نے کیا سمجھا کہ ہم ایک کلو گرام سامان لے رہے ہیں یہی تو ہوا اس نے ایک کلو گرام دکاندار نے تول کے دیا اس نے ایک کلو گرام سامان اٹھایا اور اس نے اس سامان کی cost price دکاندار کے ہاتھ میں رکھ دی جو کی کتنی ہے ایک کلو کی قیمت کتنی ایک ہزار روپے یعنی دکاندار کے ہاتھ میں جو پیسہ آ کے گیرا دکاندار کے ہاتھ میں کتنا گیرا جو بچے نے دیا بچے نے کتنا دیا ہزار روپے یعنی ہزار روپے دکاندار کے پاس آئے دکاندار کے لیے بن گئی وہ سیلنگ پرائز دکاندار کے لیے بن گئی سیلنگ پرائز کتنی ہزار روپ ہے اب دکاندار نے اس بچے کو سامان کتنا دیا کیا ایک کلوگرام نہیں اس نے ماتر 900 گرام سامان دیا اگر اس نے 900 گرام سامان دیا تو دکاندار کی طرف سے کتنا پیسہ گیا دکاندار کی طرف سے جو گیا وہی تو اس کی کاؤسٹ پرائز ہوئی دکاندار کی طرف سے کتنا گیا ماتر 900 گرام یعنی 900 اس کی ہو گئی cost price اور profit loss نکالنے کے لیے آپ کو انہی دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے CP اور SP کی direct آپ کا answer آپ کے سامنے رہا اس case میں اس کو 100 کا profit ہوا اور کتنے پہ بھائی 900 پہ تو بتائیے 100 پہ کتنا 1.9 کا مطلب ہوتا ہے 11 سہی 1.9% یہ اس سوال کا جواب رہا 11.11% ہم اس چیز کو کہہ سکتے ہیں اب اس سے ایک conclusion نکل کے آتا ہے اس پورے گھٹنا کرم سے جو میں نے ابھی اتنی دیر سے بولا ہے اس کا ایک conclusion نکل کے آتا ہے ایک نشکرس نکل کے آتا ہے اور وہ یہ کہ جتنا بھی shopkeeper promise کرے گا shopkeeper جو بھی promise کرے گا وہ سب کچھ بن جائے گا اس کی selling price اور shopkeeper جتنا use کرے گا جو بھی باٹ use کرے گا وہ سب بنے گا اس کی cost price بس کہانی اسی اتنے پہ ختم ہو جاتی ہے ایک by default number آپ اپنے دیماغ میں رکھا کرو کہ سامان جو ہے وہ ہجار گرام ہجار روپے کا ہے اور کچھ نہیں آگے بات سمجھ میں clear اتنی کہانی آگے بڑھا جائے چلو تو اب آگے بڑھتے ہیں ایک اور example آپ کے لئے کیا جائے کوشش ہاں بیٹا all pre level pre کیا اور بھی basic level ہے یہ لیکن سوال solve کرنا یہ تو بہت normal چیز ہوتی ہے چیزوں کو سکھانا اور اس کو سیکھنا وہ ہوتا ہے نا بیٹا تو ابھی تم سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں سوالوں کو connectivity میں رکھ کے باقی دس میرے سوال لا کے discuss کرنے کیا ہی مطلب ہے ہے نا وہ تو ہوتا ہی رہتا ہے ہو جائے گا بھئی shopkeeper نے promise کیا کیا کہ 10% کے profit پر بیچے گا اب دکاندار سوچو اب آپ خود feel کر کے دیکھیں اس چیز کو خود feel کر کے دیکھیں کہ جب ایک بچہ اس دکاندار کے سامنے جائے گا اور دکاندار نے بولا کہ 10% کا profit دکاندار نے بولا کہ 10% profit لیں گے ہم تو وہ بیچارہ بالا جب ایک کلوگرام سامان لے گا تو اس کو کتنے روپے دے گا 10% بڑھا کے دے گا اور سامان کے قیمت تو ہزار روپے ہے 10% بڑھا کے دے گا یعنی 1100 روپے دے گا 1100 دکاندار کے ہاتھ میں آئیں گے جو کی بنیں گے اس کے لئے selling price یہ تو ہو گیا 1100 روپے اب کیا ہوا at the time of selling he uses only 20% less weight یعنی وہ 20% کم بات کا پریوں گ کرتا ہے یعنی وہ اپنی طرف سے دینا چاہیے 1000 گرام لیکن دیا ماتر 800 گرام 20% کم اس نے ماتر 800 گرام دیا اور ماتر اگر 800 گرام دے رہا ہے تو وہیں اس کی بن جائے گی cost price اس کی طرف سے گیا دکاندار کی طرف سے بس ہو گیا جی آپ کا profit کتنا کتنے کا profit دکھ رہا 300 کا profit کتنے پر 800 پر تو بتائیے 100 پر کتنا اب اتنا جیرو دیکھ کے خوشی کمارے گلتی مت کر دینا کہا اس کیا کر دے تین بٹے آٹھ دکھ رہا تین بٹے آٹھ ہوتا ہے ساڑھے سایتیس پرسن تو اس کو کیا ہو رہا 37.5% کا profit ہو رہا ہے تو آگے سے جو میں نے یہاں پر بات بتائی کہ جو پرامیس کرتا ہے نا شاپ کی پر وہ سب بن جاتی ہے کیا وہ سب کچھ بن جاتا ہے cost price معاف کریں کہ وہ بن جاتا ہے selling price اور جتنا بات یوز کیا جاتا ہے وہ سب بنتا ہے cost price ٹھیک ہے آئے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں next question آپ کی سکرین پر چلو ٹھیک ہے طریقہ سمجھا آگیا دوستو آپ لوگ کو نہ نہ promise پہ تو بھروسہ کرنا بیکار ہے ٹھیک ہے آگے بڑھا جائے چلو جی تو اس سوال پہ آتے ہیں یہاں پہ ہمارے سامنے بولا گیا شاپ کی پر پچیس پرسن کا پروفٹ کماتا ہے یعنی جو پورا کا پورا ہزار گرام کا کھیل ہے نا پورا کا پورا جو ہزار گرام کا کھیل ہے وہی ہمارا دو پارٹ میں بریک ہوگا اسی میں سے کچھ وہ پروفٹ کمائے گا اور اسی میں سے کچھ وہ کسٹمر کو دے دے گا سارا کھیل اسی چیز کا ہے ہزار گرام میں سے ہی کچھ وہ اپنے پاس رکھے گا اور کچھ وہ جو اپنے پاس بچا لے گا جو کم بات کا پریوک کرے گا وہی تو اس کا پروفٹ ہوگا اور جو وہ دکاندار کو دے رہا مطبق کسٹمر کو دے رہا وہ تو ہو جائے گی اس کی لاغت تو پچیس پرسنٹ کیا ہوتا ہے دوستو ایک بٹے چار ہوتا ہے پچیس پرسنٹ کیا ہوتا ہے ایک بٹے چار ہوتا ہے یہ بات بلکل صحیح ہے اس کا مطلب چار جو ہے وہ اس نے اپنے پاس رکھ لیا اور ایک حصہ اس نے چار اس نے کسٹمر کو دے دیا اور ایک حصہ اپنے پاس رکھ لیا کہانی ختم آپ کا انسر آپ کے سامنے آگے بات سمجھ میں کہانی ختم آپ کا انسر آپ کے سامنے آپ خود دیکھ سکتے ہیں ہاں پر کتنا کتنا آگیا بھئی اب آپ کہو گے چار ایک پانچ کی ویلو ایک ہزار تو ایک کی ویلو دو سو یعنی دو سو گرام وہ اپنے پاس رکھ رہا ہے اور کیا کر رہا ہے آٹھ سو گرام وہ کسٹمر کو دے دے رہا ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہا گیا نا کہ بتائیے ایک کلو کے اس تھان پر ایک کلو گرام کے اس تھان پر کتنے بات کا وہ پریوک کرتا ہے اس نے کتنا اس کسٹمر کو دیا آٹھ سو گرام کے برابر آگے یہ بات سمجھ میں آپ سبھی لوگ کو کلیر ہے تو دیکھو اتنی ویریشن تک ہم لوگ آج ڈسکس کر رہے ہیں اس کے آگے کل انٹریسٹ ٹاپک پہ میراتھن ہوگی لیکن ڈسکاؤنٹ والا جو پورشن ہے وہ ہم لوگ کل ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے نا ابھی آج کلیے دوستو اتنا ہی کرتے تھوڑا زیادہ تیت تھی چھلا دیئے گلے میں درد ہونے لگا ہمجھے ہاں difficulty level normal رکھے تھے میں نے کیونکہ یہ سیشن ہم صرف سکھانے کے عددش سے یہ سیشن رکھے تھے کیسے لگی کلاس جرور بتائے گا حالانکہ ان کا answer آپ ضرور comment box میں کر دیجئے homework number one two ان کے answer comment box میں ضرور دیجئے دوستو 3 4 اور 5 ٹھیک ہے normal normal سوال ہے ان کے answer comment box میں ضرور دیجئے گا کل جھوڑیں گے آپ کے ساتھ profit loss کے بھی سوال کچھ discuss کریں گے اور interest topic پہ timing وہی رہے ساتھ سنو آج تھوڑا جلدی چھوڑ رہے کل 2 گھنٹے تقریبا 2 گھنٹے ہم لوگ کریں گے پورا باقی آپ کو یاد دل دے دوست پائنٹ ڈو آپ کی ریگلر چلے گی کلاس monday to friday جب کی جو آپ کا avengers ہے وہ alternate چلتی ہے مطلب monday wednesday friday tuesday thursday saturday سکتے ٹھیک چلو تو کیسی لگی کلاس جرور بتائے گا اور اپنے دوستوں کے پیچ میں شیئر کریں ٹھیک جی اور ملتے کل ساتھ سے نو انٹریس ٹاپک پہ ایک مراثن لے کر ٹھیک جی چلے ٹھیک جو ٹھیک ٹھیک